موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیاد نوز میں آپ سب ہی کا آخ خیر بندن ہے رمضان کا مہینہ کس تیزی سے گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا ترابی روزے دیکھتے دیکھتے پورے ہوئے اور پتہ بھی نہیں چلا خیر قیامت کے قریب دین مہنے سال یوں ہی لمحوں میں گزر جائیں گے ایسا بتایا جاتا ہے گزرا ہوا کل آنے والے کل سے بہتر رہے گا اور اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کے دن بہت اچھے تھے مسلمانوں کے دنیا بھر میں کیا حالات ہیں سبھی دیکھ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے بھارت میں بھی چناؤ سامنے ہیں مسلمانوں کو سیاست سے باہر کرنے کے ساتھ انہیں دوسرا شہری بنانے کی بات پھر کپرس پارٹیوں تنظیم اداروں کی جانب سے مستقل کی جاری ہیں خیر حالات کا آنا ہمارے ہاتھوں کی کمائی کہا جاتا ہے حدیث کے کتابوں میں آتا ہے شبہ میراج کے وقت کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف آتی دیکھی جاری تھی زبریل آمین نے کہا انسان جس زمین پر جس طرح کے عمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فیصلے بھی اسی طرح کے اتارتا ہے حالات آتے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کو یاد کر سکے پر کیا مسلمان واقعی موجودہ حالات کے مد نظر باری طالع کی طرف پلٹ رہا ہے ہرگز نہیں بجائے خوفِ خدا سے اپنے آپ کو بدلتا اور مزید سرکش ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کی مثال موجودہ رمضان ہی کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یقینا جو بزرگ ہیں بیمار ہیں انہیں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے پر جب ہٹے کٹے لوگ صرف دکھاوا دینداری کا کر کے روزے نہیں رکھتے یہ بھی تصویر دیکھنے کو ملتے ہیں میں چار پانچ سال کے بچوں کو روزہ رکھ کر نمائش کی جاتی ہے پر انہی کے گھر میں کہیں بڑے خاتے پیتے رہتے ہیں خاص کر وہ تاجیر جو رمضان کے مہنی میں اچھا خاصا کما لیتے ہیں ان میں بلا کسی شرم کے روزے نہ رکھتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بڑی تعداد ہے جو رمضان میں روزے کے ساتھ نماز بھی نہیں ادا کرتی آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ یہی لوگ دیندار ہونے کا ٹراما بھی کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں شابان ہی سے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ تاجیر بالکل اسی طرح روپے کمانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور پورا رمضان روزہ نہ رکھتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ گھٹکا کھاتے رہتے ہیں پورا رمضان ان کے سروں پر ٹوپی تو رہتی ہے نوجوان نسل ہی اگر اس طرح روزے نماز سے رمضان کے مبارک مہینے میں قافل ہونے لگے تو اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑنا لازم ہو جاتا ہے ہم نے بیانوں میں سنا ہے کتابوں میں بھی پڑا ہے کہ نبی نے ایسے لوگوں کو بد دعا دی ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے نبی نے فرمایا حلاق ہو شخص جو رمضان کے مبارک مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے اور اس پر زبریل آمین نے آمین بھی کہا کہنے کا مطلب بلاوجہ رمضان کے مبارک مہینے میں صرف کاروبار تجارت کے لئے آخرت کا سعودہ کر دنیا کی کمائی کمانے والوں کی تائداد کیا سماج کے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے پھر نی گوشت کباب ہوتل اور دگر بڑے تاجیر بھی صرف روپے کمانے کے لئے تندرست ہو کر بھی روزے نہیں رکھتے یہ واقعی سوچنے والی بات ہے اور اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا یہ بات اس لئے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ کچھ باتیں معمولی لگتی ہیں لیکن اس کا اثر بہت گہرائی تک ہوتا رہتا ہے وہاں محض واتساب فیس بک پر فضول کمنٹ کرنے والی نسل بھی سماج میں بڑھتی جاری ہے جب اس طرح خدا کے گزب کے مستقل لوگ سماج میں معاشرے میں ہمارے گیرد گیرد چلتے پھرتے رہتے ہیں تو آسمان سے بہتر فیصلے کیوں کر آ سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ہی زیادہ عزت سماج میں دیکھی جاتی ہے لیکن آسمان والے کے ضابطیں کچھ الگ ہوتے ہیں حالات جب آتے ہیں تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہنے میں نوجوان اور تندرست ہونے کے باوجود اس کی قدر نہ کرنا ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ جب رمضان کے پورے روزے نمازیں ترابی پڑھ کر بندہ عیدگا کی طرف نکلتا ہے تو پریشتے اس کا مسافہ کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ رمضان کے روزے نہ رکھتے ہوئے نمازوں کو نہ ادا کرتے ہوئے عیدگا کی طرف جانے لگتے ہیں تو نبی نے کہا کہ جو لوگ رمضان کی قدر نہ کیے ہوں وہ عیدگا میں نہ ہے اور یہاں پر خدم نہ رکھی کتنی سخت باتیں ہمارے نبی نے کہی پر افسوس کے سب سے زیادہ آواز ان بے نمازیوں کا ہی تو رہتا ہے جو رمضان کے پورے مہنے میں ایک آدھ روزہ رکھ کر لوگوں کو وضاعت بیان دیتے رہتے ہیں کہ کام بہت ہونے کی وجہ سے روزے نہیں ہوتے جی رمضان میں کام ڈبل ہو جاتا ہے وغیرہ جبکہ رمضان روپیہ کمانے کا نہیں بلکہ نیکیہ کمانے کا مہنہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہنہ قرآن کا مہنہ بدر کا مہنہ فتح مکہ کا مہنہ شب قدر کو تلاشنے کا مہنہ جسے ہزار راتوں سے عبضل کہا گیا پورا مہنہ بے نمازی اور روزے نہ رکھ کر اللہ کے لعنت کے مستق ہو جاتے ہیں جن کی نوست سے گلی محلے اور شہر پر مسئبت آ سکتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلکل معمولی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے شرمی سے گھٹکا کھاتے رہتے ہیں پانی پیتے رہتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ اس طرح کے لوگوں کی تعداد سماج میں بڑھتی جا رہی ہے سماج معاشرے میں برائی الگ الگ ترکی ہوتی ہے اور برے کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے روزہ اس عبادت ہے جس کا عجر نیکیاں بھی اللہ سیدھے اپنے طرف سے ادا کرتا ہے اسی طرح لوگ روزہ نہیں رکھنے پر گذب بھی سیدھے کائنات کے مالک کی طرف سے ہی نازل ہو جاتی ہے مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں تو کچھ حصہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو اللہ کے گذب کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہم اس گناہ کو معمولی سمجھ کر اسے نصیت تک نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں پر بولنے کی ضرورت اس لے ہوئی کیونکہ موجودہ دور میں ہمارا محافظ صرف اللہ ہی ہے دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں پر یلغار کر رہا ہے مسلم قوم اپنی مست زندگی میں جینے کے عادی ہو چکے ہیں فلسطین کی تصویر ہمارے سامنے ہیں دنیا کا تمام مسلم خطہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے بھارت میں مسلمانوں کو مٹانے کی ساجش ہے روزہ نہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں اللہ نہ کرے پھر سے پھر کا پرستوں کی حکومت آتی ہے تو بڑی آزمائش کے آگ سے امت مسلمہ کو گزر نہ پڑ سکتا ہے امت مسلمہ غلط خرافات فضل کرچی دنیا پرستی مادہ پرستی والدین کی نافرمانی جھوٹ گیبت فریب دھوکہ رشتدانوں سے قطع تعلق کی طلاق خلا میں الجا ہوا ہے پہلے ہی گناہوں میں مسلم قوم ڈوب چکی ہے جس کے باوجود ہمیں اللہ ہی کا آخری سہارہ ہے سیاسی لیڈر پارٹیاں سبھی مسلمانوں کو جھوٹا دلاسہ دلاتی رہتی ہیں اور ہم انہی کے پیچھے اپنی مرادوں کو لے کر گھومتے پھیرتے رہتے ہیں آسمان والے کو ناراض کرنے کا کوئی بھی موقع ہم نہیں چھوڑتے لہٰذا اس رمضان میں بھی روزے فرض ہونے کے باوجود معمولی عمل سمجھ کر چھوڑنے والے ہمارے اطراب میں بھلے ہی نہیں اس کا احساس نہ ہو پر خدا کے گزب کے مستحق یہ لوگ ہو چکے ہیں ضرورت ہے جنہوں نے بھی بے ججک اور بے خوف ہو کر روزے نماز کی لاپروائی رمضان کے مبارک مہنے میں کی ہے اور یقیناً بیلغام میں بڑی تعداد ہے جس کا خامیازہ پورے شہر کو بھگتنا پڑ سکتا ہے وقت سے پہلے توبہ کریں اور اللہ سے سکتی سے پکڑ نہ کرنے پر معافی مانگے اگر اگلا رمضان پھر میں اثر ہوا تو روزہ چھوڑنا اتنا آسان نہ سمجھے اور غلطی کو نہ دو رہے یہی آج کا پیغام آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ